اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گروہ کا چپٹر کہ کسی بزنس کی گروہ کیس طرح ہوتی ہے تو گروہ سٹیٹیجیز نیو پروڈکٹس اینڈ سیفیسیز یہ ہمارا چپٹر ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر اینڈ تک میرے ساتھ بنیا رہے گا اور ویڈیو چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تمہارا ٹاپکگے– اگر دیار بکار سٹارٹ hospitals اس نے لوگا ایک بڑکٹ انہی ٹیلیوئی پروڈکٹ لائف سائکل نے خند گرافということ کے لیے کے لائف صحبی نہیں ہیں گراف میں انہوں نے ایکس ایکس اس پر ٹائم لیا ہوا اور وائ ایکس اس پر سیلز ویلی ڈی ہوئی ہے اور یہ چار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے پوائنٹ میں ان کو ڈیوائیڈ دیا ہوا ہے سب سے پہلا ہے انٹرڈکشن دوسرا ہے گروتھ تیسرا میچورٹی فورتھ پہ ہے ڈیکلائن پروڈک لائف سائل کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو پروڈک کا جو انٹرڈکشن ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں دوسرا ہے اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹ ہائیلائٹ کی ہوئے ہیں جیسے لہ سیلز ہو گیا لہ گروت ہو گیا لہ پروفیٹ اور لاؤسیز ہے کوست ہے ہائی اس نچنی کے ساتھ ہوتا ہے تو انٹرڈکشن کسی بیزنس کا سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ انٹرڈکشن ہوتا ہے کہ اپنا جو بزنس ہے وہ مارکٹ میں لانچ کیا ہے انٹرڈیوس کیا ہے تو اس سیچویشن میں جب ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں تو ہماری جو سیل ہوتی ہے وہ بہت بھی لو ہوتی ہے وہ یہ چیز انہوں نے بتایا ہوئی ہے سب سے پہلا سٹاپ ہمارا ہوتا ہے بزنس کا انٹرڈکشن پروڈک لائٹ سائیکل انہوں نے بتایا ہوا ہے اس میں ہماری سیل جو ہے وہ بہت لو ہوتی ہے گروت بھی لو ہوتی ہے جیسے کہ یہ ریڈ لائنڈ شو کر رہی ہے گروت بھی بہت سلو ہے پروفیٹ بھی لو ہوتا ہے مطلب لاؤسیز ہے کسٹ اور ہائی کسٹ ہماری ہائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا نیا نیا بزنس ہوتا ہے کسٹ ہائی ہوتی ہے ظاہر ہے تو کمپیٹٹرز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اس انٹرڈکشن میں نیکسٹ جب ہم آگیا کہ جیسے جاتے ہیں تو اس کو انہوں نے دوسرے سٹپ کا نام دیا گروت جیسے ہماری مطلب گروت کرتی ہے کوئی بھی بزنس جو ہے گرو کرتا ہے تو پھر گروت کی طرف جاتا ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے دوسرا سٹپ مطلب جاتا ہے کومپیٹیٹرز ہمارست جاتے ہیں کامپیٹٹرز ہمارے مرحل گ одна ہے کوئی کنس مدہل گا ہے کامپیٹٹرز ہماری ہ وقتی کرتا ہے سوالے میں ہیں شکویا ہے کامپیٹٹرز ہمارے مرري fund پھر گزیں اس کامپیٹٹرز کامپیٹٹرز ہے کے سے enm NHK جو کامپیٹٹرز ہیں وہ کامپیٹٹیشن ہوتی ہوتی ہے کسٹ ہر مارک terraぜひ جاتے ہیں جب ہمارا کئی ŠAT تو ہمارا مارکٹ میں چلنے لگ جاتا ہے تو ظاہر دیکھو دیکھی لوگ آ جاتے ہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں اس کے جیسے پروڈکٹ بنا لیتی ہیں اور سامنے ہی دکان ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں یا اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اسی لحاظ سے یہ گروہ میں جو ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے نمبر تھی پہا جاتا ہے یہ یہ مچورٹی جو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہوتے ہیں تھرڈ لیول جسے کہہ سکتے ہیں اس میں مچورٹی میں ایا گروہ کے پاس مچورٹی آجاتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سٹیٹک بھٹ ہائی سیلز مچورٹی میں سٹیٹک ہوتے ہیں لیکن سیلز ہائی ہوتے ہیں ہم ایک ایسے لبل پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمبھیلکل مچور ہو جاتے ہیں اس کے باتس ٹیٹک بھٹ ہائی پروفٹس ھائی پروفٹس سیلز بھی ہائی ہوتی ہے بھٹ 로فٹ بھہ ہوتے ہیں لیکن سٹ Dieٹک slippers kv transform فوکس آن کاسٹ ریڈکشن تو یہ مچورٹی لیول پہ ہم جو ہے نا کاسٹ کو مینیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاسٹ ریڈیوز کرتے ہیں اس لیے بتایا گیا کہ یہ کاسٹ ریڈکشن فائٹ فار مارکٹ شیئر مچورٹی میں ہم مارکٹ شیئر کے لیے فائٹ کرتے ہیں کہ مارکٹ میں ہمارا سب زیادہ سے زیادہ شیئر ہو اگر ہم نے اپنی جو ہے لیول برقرار رکھنا ہے اپنی کنسیسٹینسی ایک لیول پہ رکھنی ہے تو یہ مچورٹی پہ آ کر ہمیں مارکٹ میں شیئر زیادہ سے زیادہ پہلونے پڑتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے استیبیلش؟ آئیں کمپیٹیٹر یہ ہمارے اس میں بہت زیادہ استیبیلش ہو جاتے ہیں مچورٹی کے لیول آ جاتا ہے جہاں پہ ہمارا مطلب اس سے ہم اوپر نہیں جاسکتے یہ ہمارا پیک لیول ہوتا ہے جس پر ہم جاکے جاتا نہیں سکتے بس اس کو س究لے کیا پھر مسجم پہ تجلی کاؤنے hi masih چوٹی کے بعد اگر ہمارا بزنس ہے نئی لیول پر جا رہا ہے نئی کم مطلب اوپر تو جائے نہیں سکتے برابر نہیں رکھ پا رہے تو دیکلائنگ آ جاتی ہے جو ہے نا ہماری جو سیل ہے وہ دیکلائن ہونے لگ جاتی ہے پروفٹ اور لاسز وہ مطلب دیکلائن ہونے لگ جاتے ہیں کمپیٹر ایکزیٹنگ کمپیٹیشن جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے اس میں دیکلائن میں تو یہ انہوں نے بتایا ہے جو پروڑڑ لائی سائکل کیا ہے جی ایک ساکسیز پہ انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سیل ویلو دی ہے ایک ساکسیز پہ جس پہ چار لیول بتایا گیا ہے انٹرڈکشن، گروت، مچورٹی، دیکلائن انٹرڈکشن میں سیل جو ہماری کم ہوتی ہے گروت کم ہے پروفٹ بھی کم ہے کمپیٹرز کم ہے گروت میں آگے ہماری تیپٹ گروت ہو جاتی ہے سیل بھی بڑھ جاتی ہے پروفٹ بھی بڑھ جاتا ہے کمپیٹیشن انٹرڈز ہو جاتا ہے بہت زیادہ کمپیٹیشن آ جاتا ہے مارکٹ میں کیونکہ یہ گروت لیول سب سے بزنس کو رن کرنے کے لیے سب سے مین پوائن لیول ہے اس کے بعد مچورٹی آ جاتا ہے جبکہ ہمارا سیمسنگ کی ایک مارکٹ بن گئی ہے یہ اس کو مچورٹی لیول کہتے ہیں اگر ایز کمپیٹی اوپو بھی وہ ایک سیمسنگ کی اگزامپل لیول ہے تو سیمسنگ ہمارے مچور ہے کیونکہ اس کے مارکٹ بنی ہوئی ہے پہلے سے تو اس میں آ جاتی ہے سیل ہائی جو جاتی ہے پروفٹ بھی ہائی ہوتا ہے کاؤز وہ کم کر دیتے ہیں مارکٹ شیر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے جیسے سیمسنگ نے چھوٹے سے لے کر گریب سے لے کر میر تک گیرا ہوا ہے مطلب پانچ ہزار کے پرائز سے موبائل سے لے کر داری لاکھ تین لاکھ تک ان کی موبائل کی پرائزز ہیں مطلب ہر قسم کی مارکٹ انہوں نے گیری ہوئی ہے اس کے بعد ڈیکلائنگ آ جاتی ہے جب ہمارا بزنس رننے کر پاتا چلنے پاتا ہے مطلب نیو پروڈکٹ ہم لانچ نہیں کر پاتی تو پھر ڈیکلائنگ آ جاتی ہے وہ نیچے کی طرف ہاتا ہے زارا کچھ یہ جی ہو گیا ہمارا پروڈکٹ لائف سائکل اس کے بعد انہوں نے ایلیمنٹس آف مارکٹنگ سٹیٹیجی ابھی انہوں نے تھوڑا سا بریفلی ایکسپین کیا وہ ہائیلیٹس سوڑے سے پوائنٹ کیا تھے اب انہوں نے ایکسپینیشن دی ہوئی ہے فرسٹ لیول کے جو انٹردکشن ہے انٹردکشن میں ہمارا جو انہوں نے کیا کیا مین چیزیں وہ انہوں نے بتائی ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا جی بیسک پروڈکٹ پروڈکٹ جو ہمارا بیسک سے ہوتا ہے انٹردکشن مطلب جب سٹارٹ اپ لیتے ہیں نیا بزنس لانچ کرتے ہیں تو ہمارا پروڈکٹ جو ہمارا بیسک سے ہوتا ہے مطلب ایک آدھے پروڈکٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو پرائزز جو ہے وہ لو ہوتی ہے فور ریپیٹ پرچیز اگر دوبارہ مطلب پرچیز کر رہے ہیں تو اس پر پرائز جو ہے بہت کم کر دیتے ہیں انٹرائلیز ایمپورٹنٹ اور پ دنسج ہے اس کے طرف فواڈکٹی پرائز جو پرچیز ہے تو وہ پروڈکٹ ٹوڈکٹ کر رہے ہیں جنگور پریجٹنٹ کے پرائز اس کے پر پروڈٹی پرچیز سے ہوتا ہے تم کہے دیتے ہیں اگر ہماری ایسایں اس کے پرائز کو ڈیرہ زیادی کو جی fokte اللہ انہوں نے بتایا ہے پہلے تو خدا دیا تو ہن ایساں تلٱاد اپنا پرائز کی ہے بار بار ریپیٹ ہوں ہماری پروڈکٹ جو ہے سیل ہونے لگ پڑے تو اس کی پرائز ہم انکریز کر دیتی ہیں اور اس کے بعد بتایا جی پرموٹ اگریسیولی ہم پھر اگر پرموٹ کرتے ہیں بہت مطلب شروع شروع میں ہوتا ہے نا ہمارے بزنس کو پرموٹ کرنے کا کہ بزنس زیادہ سے زیادہ چلے کوئی بزنس جب سٹار لیتے ہیں تو اس کی پرموشن بہت زیادہ ضروری ہے تو وہ لکھا ہے پرموٹ اگریسیولی مطلب بہت زیادہ پیشن کے ساتھ ہم اپنے پروڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اکسپلین پروڈکٹ بینیفیٹس پرموشن میں یہ چیز آ جاتی ہیں کہ اپنا پروڈکٹو ڈیفائنڈ کیس طرح کرنا ہے اکسپلین کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ کے ہیں کمپیڈیٹر کے مقابلے میں یہ کس طرح مطلب ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہے بیسٹ ہم سے یہ آ جاتا ہے جی فیفت نمبر پر فورت میں سوری پر فیسٹ پر آ جاتا ہے بیلڈ اویرنس انکریج ارلی اڈاپشن تو یہ سارا جیسے کہ میں نے بہلے بھی بتایا ہے پرموشن کا حصہ ہے اویرنس بیلڈ کرتے ہیں وہ اپنی مارکٹ کے اندر جا کر جو ہماری مارکٹنگ سیل ٹیم ہوتی ہے وہ مارکٹ کے اندر جا کر پھیلتی ہے اور پھر اویرنس دیتی ہے ہمارا پروڈکٹ آیا ہے نیا اس کی پروڈکٹ کے فائدے بتاتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں لوگوں کے ہماری پروڈکٹ لے ہیں سلیکٹیو ڈسٹیبیوشن جو شروع شروع میں ہم مطلب ہمارے انٹرڈکشن لیول پر ہم سلیکٹیو ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں مطلب ڈسٹیبیوشن جو ہے وہ سب کو انوائی نہیں دے دیتے سوچ سمر کے دیتے ہیں ان بندوں کو جو واقعی میں ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں یا بزنس کو ہمارے کو بڑھا سکتے ہیں ہر ایک کو نہیں دے سکتے ہیں جو انہوں نے بتایا جی سلیکٹیو ڈسٹیبیوشن جی کیا بڑھا ہے جی انٹرڈکشن میں بیسک پروڈکٹ ہوتی ہے پرائزز لو ہوتی ہیں شروع میں جب پرچیزز ریپیٹ ہونے لگ جاتی ہیں پرائزز بڑھنے لگتے ہیں پرائز ہائی کر دی جاتی ہے اس میں پرموشن کیا جاتا ہے اگریسیولی مزینز کے پروڈکٹ کو بہت زیادہ اچھے پیشنیت طریقے سے پرموڈ کرتے ہیں پرموشن پر پیسہ لگاتے ہیں پروڈکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں پروڈکٹ کے بینیفیٹ بٹاتے ہیں ویرنس کرتے ہیں مارکٹ میں اس کے بعد ڈسٹیبوشن جو ہے وہ سیلیکٹیو کرتے ہیں یہ ہمارا ہوگا ہے انٹرڈکشن نیکسٹ چلتی ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے جی جی سیکھن پر گروہت آ جاتی ہے گروہت میں انہوں نے کچھ چھے پوائنٹ بتائے ہیں پروڈکٹ2 پرگو sides پر پوائنٹ سیلیکٹس پر پروڈکٹ ڈیف آتے ہیں پروڈکٹ مٹد کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو بڑھاتے ہیں بیسک پروڈکٹ ہی پروڈکٹ کے دلیکٹ پروڈکٹ ویساک ہم سیلیکٹن کرتے ہیں اپنے سنو پر یلی ریلی دین ل پروڈکٹ提سی سارلیکٹ کرنا ضروری ہے تک اس سے مطلب گروہ کرنے کے لئے ہمیں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اس کے بعد سیکنڈ میں آجاتا ہے جی پرائز کمپیٹیٹیو لی ٹو کمپیٹیشن اینڈ پینٹریٹ مارکٹ اس میں آجاتا ہے جی پرائز پینٹریشن آجاتی ہے پرائزز جو ہے نا وہ ہمیں اپنے کمپیٹیشن کے لحاظ سے رکھنی پڑتی ہیں کیونکہ مارکٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہائی ہو جاتا ہے گروہ لیول میں اس لئے پرائززی دیپینڈل ہوجاتی ہیں کے کمپیٹر اس سے ہم آپ پرائززے پر بیچ رہے ہیں تو اس حساب سے ہم اپنے پروڈک کے پرائزز بھی فکس کر دیتی ہیں پرموٹ اگریسی ریلیس میں بھی پرموشن اگریسی ویلی کرتے ہیں اس کی پرموشن زیادہ کی پرموشن تو ظاہر ہے gjorde جیسے پیچھے بیسک پرموشن کی پرموشن کی تیزی اس نے نے پرموشن کرنا لازم ہے بیلد برینڈ ہم اپنے برینڈ کو بیلڈ کرتے ہیں اپنے برینڈ کا نام بناتے ہیں اس میں کیونکہ ہمارے گروہت کا لیول ہوتا ہے تو پھر برینڈ کو بیلڈ کرنا لازمی ہے اس کے بعد انٹینسیف پوشن ڈسٹیبیوشن تو ڈسٹیبیوشن ہم اپنی زیادہ کرنے کے کوشی کرتے ہیں کیونکہ پروڈک جب چلنے لگ جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہر کوئی اپنے بزنس کو بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈسٹیبیوٹر زیادہ ڈونتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سی ڈسٹیبیوشن جو ہے نا وہ ہماری زیادہ اس میں گروہت میں کرنی پڑتے ہیں لیمٹیڈ ٹریڈ ڈسکاونٹس ہاں جو ٹریڈ ڈسکاونٹس ہاں ہم لیمٹیڈ کر دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی اپنا ڈسکاونٹ دیتے ہیں ڈسٹیبیوٹر وغیرہ کو تاکہ ہمارا بزنس کا کسٹ کم ہو اور پرفیٹ زیادہ ہو تو یہ ہمارا گروہت کی اپنا ڈسکاونٹس میں ڈیسٹیبیوشن سوڑی سی زیادہ کرتے ہیں ہمارا ڈسکاونٹس دیتے ہیں وہ لیمٹیڈ سی نمبر تھری پہ آ جاتی ہے میچوریٹی میچوریٹی میں آ جاتی ہے وائیڈ رینج آف پروڈکٹس پٹ ایکسپینشن سلو پروڈکٹس ہمارا بہت زیادہ ہوتے ہیں مطلب کہ اتنے زیادہ پروڈکٹس جتنے زیادہ پروڈکٹس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن زیادہ ہوگی ایکسپینشن سلو مطلب بزنس کو ایکسپینڈ کرنا اپنا بزنس کی فرانچائزیز اوپن کرنے کو ایکسپینشن کہتے ہیں ایکسپینشن جو ہماری بہت کم ہوتے ہیں پروڈکٹس زیادہ ہوتے ہیں یہ مچوریٹی لیمیل میں اس میں پھر موڈیفائی ہے اور ڈیفرینشیئے پروڈکٹ جو ہمارے پروڈکٹ ہیں ان کو موڈیفائی کرتے ہیں اگر سامسونگ ایکسپل لے لے انڈرویڈ کا نائن ورزین بنایا ہے اس میں کیمرا اور ریم روم جو ہے تین جی بھی بہتی جی بھی کیا ہے تو اس کو موڈیفائی کر کے چار جی بھی اور چونسٹ جی بھی پر لائیں گے اس کے کیمرا کے پکسل زیادہ کریں گے بیٹری کی پاور زیادہ کریں گے تو یہ موڈیفائی کر کے ہم آگے پھر اسی پروڈکٹ کا جو نیکسٹ ورشن ہے جیسے سامن ایج تھا اس کے بعد ایسے پروڈکٹ کو موڈیفائی کر کے آگے لاتے ہیں لانچ کرتے ہیں تو پھر نیکس آجاتا ہے جیسے دیویلپ نیکس جنریشن آف پروڈکٹ نیکس جنریشن وہی جو پیچھے میں پیچھلے پروڈکٹ میں بڑھا رہا تھا ایک تو موڈیفائی کرنا اسی سیم موڈل کو گرین پرائم آیا تھا گرین پرائم پلس آگیا تھا جو اس میں danš کی گرین پرائم پرائم بدوسی یلیاپیں گرین پرائم کے پیچھے موڈیفائی کر کے موڈیفائر کرijk جیسے ایک propose پروڈکٹ کی ڈیلیشن وہ Pearl S جنریشن اچھا پرائیس اس طرح رکھتے ہیں کہ ہمیں کسٹ جو ہے بہت کم لگے اور پروفیٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ مطلب ریٹا ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے مچورٹی لیول پر پرموشن ایمفیسائز برینڈ پرموشن اتنا اگریسیولی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے برینڈ کا ایک نام بن چکا ہوتا ہے مچورٹی لیول آجاتا ہے اس کے اوپر مدلب کوئی لیول نہیں ہوتا تو اس حساب سے پرموشن کی جب ایک برینڈ بن جاتا ہے پرموشن آپ ملے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرموشن پرموشن لیول پرموشن 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 موشن تہواروں پر پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سارا سال پرموٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر کی برینڈ کا نام بن چکا ہے تو پھر یہ سپیسیفک ڈیز میں سپیشل پرموشن جا آفرز لگاتے ہیں تو یہ پوائنٹ کا مطلب ہے نیکس جو ہے انٹینٹسی پوشن ڈیسٹیبوشن ڈیسٹیبوشن تو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پیچھے گروت میں کیتی اسی طرح اس میں میچورٹی میں بھی اپنے ڈیسٹیبوشن زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو میچورٹی ہے وہ بنی رہے مرا جو بزنس ہے وہ سٹینٹ کیے رکھے ڈیکلائن نہ ہو نیکس پہ آ جاتا ہے جی فورتھ پائنٹ ڈیکلائن ڈیکلائن میں انہوں نے ہمیں ایکسپینڈ کیا جی پروڈکٹ رینج نیروس ڈراب ویگ پروڈکٹس پروڈکٹی ہیں وہ ہمیں چھوڑی سی کم کرنے پڑتی ہے اتنے زیادہ پروڈکٹ جو ہمارے زیادہ چلتے نہیں ہیں مطلب پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈراب کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے بلکل مارکٹ سے بلکل جیسے یہ سامسنگ اوپو ویو جب بھی نیا کوئی موڈلین کا آتا ہے تو وہ پیچھلے جو پرانے موڈل ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں بیان کر دیتے ہیں مطلب ان کو دوبارہ مارکٹ میں سید نہیں ہوتا صرف ری سیل ہوتے ہیں وہ جو ری سیل یوزر ہوتے ہیں تو وہ مارکٹ پروڈکٹ اپنے کو ڈراب کر دیتے ہیں دوبارہ وہ پروڈکٹ پروڈیوس ہی نہیں کرتے ہیں تو پروڈکٹ نیرو ہو جاتی ہے پرائیس نیمبر ڈو پہ پرائیس ہائی فیور کمپیٹیٹرز مینز ہائی ڈیمانڈ پرائیس لوہ ویڈیمانڈ ڈیپ ایسو او ڈیپ او ڈیپوز اف سٹاکس پرائیس ہمارے کمپیٹیٹرز پر ڈیمینڈ کر دی ہے مطلب انکہ کمپیٹیٹرز پرائیس اپنی ہائی کرتے ہیں پروڈکٹ نیرو ہی رہے ہیں سامنے والا بزنس بھی اپنی پرائیس ہائی رکھتے ہیں اگر وہ لوہ کر دیتے ہیں پر پرائیس لوہ کرتے ہیں پرائیس لوہ کرتے ہیں پرموشن ریکوائید ہوتی ہے اس میں کیونکہ ڈیکلائنٹ جا رہا ہوتا ہے تو پرموشن پہ اتنا پیسہ نہیں کرتے اپنی لویلٹی چیک کرتے ہیں جی کسٹمر اگر لویل ہے تو وہ خود ہی آ جائیں گے پرموشن کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ چیز بتائیے نیکسٹ و آگیا سلیکٹیو ڈسٹیبیوشن فیزن اوٹ وی آوٹلیٹس پرموشن سلیکٹیو کر دی جاتی ہے جیسے پہلے پرموشن میں آ گیا تھا یہ ڈیکلائنٹ کا لیول آ جاتا ہے پہلے سے کمبرزن ہوتا ہے پہلے والی سیچویشن آ جاتی ہے جب بزنس ڈیکلائنٹ کرنے لگ جائے تو اپنی ڈسٹیبیوشن سلیکٹیو کر دیتے ہیں اور ہمارے فیک آوٹلیٹس ہوتے ہیں جن پر ہماری سیل نہیں سہی جا رہی ہوتی ہے اپنی ڈسٹیبیوشن سلیکٹیو کر دیتے ہیں لیکن ہم ہمیں پیسے نہیں دے پاتے کریٹس پر سارا کام کرتے ہیں تو ان کو آوٹ کر دیتے ہیں ہم مطلب ان سے ڈسٹیبیوشن سلیکٹیو کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیکلائنٹ کا پوائنٹ اس میں بتایا کہ پروڈک نہیں نیرو ہو جاتی ہے ویگ پروڈک کو ڈروپ کر دیا جاتا ہے پرائیز کمپیٹیشن کے پاس آپ سے فیکس کر دی جاتی ہے کمپیٹیٹر پروڈک کو ہائی پرائیز دیں تو ہم بھی ہائی کر دیتے ہیں لوگ تو لوگ کر دیتے ہیں پروموشن جو ہے مینمم کرتے ہیں لویلٹی چیک کرتے ہیں کہ بھئی اگر لویل ہے تو پروموشن کی ضرورتنی کو دیا جائیں گے اور جو ہے ڈسٹیبیوشن سلیکٹیو کر دی جاتی ہے جو ہمارے خراب یوزرز ہوتے ہیں ان سے ڈسٹیبیوشن واپس لے لی جاتی ہیں ان کو آوٹ کر دیا جاتا ہے مارکٹ سے جو تنگ کرتے ہیں لائف سائیکل آف پروڈکٹ جس میں ہم نے چار پڑے ہیں لیول انٹرڈکشن گروہ مچورٹی اور ڈکلائن ان کی ایکسپلینیشن بھی پڑھ لیا ہے تو یہ ہمارا پورا ہو گیا جی لائف سائیکل آف پروڈکٹ سوری پروڈک لائف سائیکل اوکے تو آئی اوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کی آگئی بوسٹن میٹرکس کا ٹاپک ہے یہ ہم پڑھیں گے جی اگلے ویڈیو میں آپ کو میں بوسٹن میٹرکس جو ہے اس کا سمجھا ہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے اس میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ہائی اور لوگ کا ایک گراہ بنایا ہوگا ہے انہوں نے جس میں انہوں نے ایکس ایکسی بھی مارکٹ اٹریکٹیفنس اور ایکس ایکسی بھی مارکٹ سٹرنگھ کھینچ ہوئی ہے تو یہ ہمارے جو سٹارز پروڈرم چاہیے کیشکوز اور ڈوز شور سے جو پڑھ رہے ہیں انٹرڈکشن کس میں کرتا ہے اور گروت اس میں آتی ہے اور مچوریٹی اور ڈیکلائن یہ سارے انہوں نے بوسٹن میٹرکس کے ذریعے ہیں چاروں جو پروڈک لائف سائکل تھے ایلیمنٹس تھے ان کو بوسٹن میٹرکس کے ذریعے ایکسپرین کی ہے اور اس کے ساتھ کمپیئر کی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ چینل کو سبکرائب کرنا نہ بولیا جی بولیا گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں گا اسی طرح کے لیکچر کو لینے کے لئے نیکس جو جتنے بھی بزنس کے بوٹ ہیں انٹرپنورشپ بھی بزنس کی جتنی بھی بوکس ہیں فنائنس کی بھی ساری میں آہستہ ساری میں آہستہ ساری میں آپ کو اپلوڈ کروں گا لیکچر تو آپ وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ